بہت جہاد کرنے والا جس کی دنیا میں نظیر نہیں ہے مگر افسوس یہ ہے کہ الفاظ کا استعمال کچھ اس طرح سے ہوتا چلا اور اردو، فارسی اور عربی حدف سے نواقف احباب دیں جب قلم کا استعمال شروع کیا تو انہوں نے وہ راہیں اختیار کی جو قوم تو قوم خود میرے لئے تکلیب پہ ہو گئی اور مجھے تکلیب وہ دن ہوئی جب میں نے ساتھ می محرم ہو ایک محرم نمبر دیکھا ندائب بلکستان کا اس نے میری تصویر کی جس تصویر کی مجھے ضرورت نہیں ہے میں دلوں میں ہوں میں دلوں میں ہوں مر جاؤں گا جب بھی رہوں گا مجھے ضرورت نہیں دی مگر اس کے نیجے لکھ دیا صفیر سیدو شہدہ میں نے منور ابباس صاحب ان لوکیش سے کہا جا کے کہو میکروپون کے پاس میری آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ مجھے دکھ ہوا مجھے تکلیب ہوئی اس لیے کہ صفیر سیدو شہدہ فقط مسلم دے عقیر کا لاب ہے الفاظ کے غلط استعمال سے ہم کو تکلیب ہوتی ہے صفر کا میری حد تک دنیا ذمہ دار ہے اختار مجھے دیا رات میں فروغِ ادانے کہ میں ممبر پر عرض کروں آپ کی خدمت کہ میرا کیا موقف میرا موقف یہ ہے کہ خدا اور رسول کا واہ ذاتِ حضب جل کا واہ کہ مجھے اپنے صرف نام سے کوئی پکارے مجھے قطعا پسند نہیں ہے مجھے نامحبوب ہے مجھے دکھ ہوا تکلیب ہوئی اور قجالت سی محسوس ہوئی کہ لکھنے والے نے صفیرِ سید شہدہ جی اور اب بنور اببار صاحب نے اس کے ساتھ ہی کہا تھا کہ اور بھی پرچے ہیں کہ جنہوں نے بغیر میری کسی تحریح کے میرے نام سے پیام بھی دے دیا اور ہیسین ادائے بلدستان میں گزشتہ سال میرے نام سے میرا پیغام بھی چھاپ دیا تھا اور میرے دستاقت بھی کر دیئے تھا اس لیے میں ظاہر ہے ان کے متعلق کو کچھ نہیں کہتا ہر ایک اپنا اپنا راستہ جانتا ہے مجھے کم از کم میری حد تک میں معروضہ کروں گا میری حد تک میں معروضہ کروں گا کہ میرے نام کے ساتھ کوئی لفتہ سال نہ لکھا جائے اور اگر یہ پرتہ پھر چھپ رہا ہے تو اس میں پھر اس کو کٹ دیا جائے اور اگر وہ نہ کٹ سکے اور اگر آپ لینا تھا ہے تو اس کو کٹ کے لیں اس لفظ کو کٹ کے لیں آپ نے سن لیا میری صلاحات ہی اور مجھے اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے کہا گیا کہ میں کہوں نہیں مجھے تکلیف ہوتی مجھے دکھ ہوا اس لیے کہ میں خود جب یہ جانتا ہوں کہ جو القاب معصومین کے لیے ہیں اگر وہ کسی کو دے دیا جائے تو مجھے جو تکلیف ہو سکتی دی وہی ہوئی اور قومین نظم و نصق کے لیے یہ لازم ہے کہ جب قوم کے خدمتدار کوئی درخواست کریں کوئی قاہش کریں تو ان کو اہلِ قلم حضرات غور سے سنیں اور ضد نہ کریں اب بھی وقت ہے اگر پریس میں پر کیا ہے لاہرِ جیسا کہ میں سن رہا ہوں تو اس لفت کو یہ مہو کیا جائے یہ پسیہ ہی پھیر بھی جائے حضرات ہم ہمیشہ صرف ایک چیز کا ثبوت دیتے رہے زندگی بزرگئی ہماری ایک ثبوت میں وہ یہ کہ محبتِ مولا محبتِ مولا مرضیِ مولا ان کی مرضی ان کی محبت ان کی معرفت اور اسی میں اپنے وقت کو گدار رہے ہیں خدا و رسول کا واہ ہے خدا خدو سے لمگا نہ لو لا یرال کی قدم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس مرضیِ مولا کے دھونے میں ماہ ہوتا جائے تو پیچھے نہیں اٹھیں پیچھے نہیں اٹھیں مگر 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 حسین کا نام لے کر ان کا مہتم کرتے ہوئے کبھی اس عمر کی کوشش نہ کریں گے کہ جارہیت ہو کبھی اس عمر کی کوشش نہ کریں گے کہ کہیں بار بار کہتا ہوں ہر سال کہتا ہوں آج پھر کہنا ہوں کہ آپ کے پتھر بھر سے یا آگائے اپنے راستے سے جائیں اپنا راستہ اختیار کیجئے دیکھتے رہیے دنیا کو ارے جہاں سارے حسین کا پتھر آئے نہ تم کو کیا تکلیف ہے مثل کل باوجود افقہ سجی کے ہر آنڈ ٹیلی فون پر رہتا ہوں میں چل نہیں فکتا ہوں ہر آنڈ ٹیلی فون پر رہتا ہوں کنٹرول وہ سلسل اطلاع دیتا رہتا ہے اب یہاں پہتے اب یہاں پہتے شام تک یہی تشویر رہتی ہے کہ آپ کس طرح سے جاتے ہیں آپ کس طرح سے چلتے ہیں میرے دل کی آواز ہے کہ راستے سے فیر جائیں اور جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کا خیال رکھیں ایک اور جو مراکز آپ کے ذہن میں آئیں کہ یہاں نقطان پہنچتا ہے تو وہاں گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہو اپنا ماتم کرے ماتم کرے آگے بڑھیں ایک ماتمی دفتے اور دوسری ماتمی دفتے کے درمیان جگہ نہ چھوڑے جگہ نہ چھوڑے مل کے چلے مل کے چلے تاکہ دنیا دیکھے دنیا دیکھے کہ ماتم کرنے والے کس نظموں نسخ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ماتم چھوڑے ماتم چھوڑے